السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامعین و ناظرین چینل میں آپ کو خوش آمدید ویلکب مرحبا بکم اور آپ سے درخواست کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نورانی قائدہ کا سبق نمبر بارہ تشدید ٹھیک ہے آج پڑھیں گے انشاءاللہ سوال ہے تین دندانے والے کو کیا کہتے ہیں جواب تشدید سوال تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں مشدد جس پر تشدید ہو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں اور سوال تشدید والے حرف کدی مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو فرمایا دو مرتبہ ایک مرتبہ پہلے حرف سے مل کر دوسری مرتبہ خود دو مرتبہ پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اور مشدد حروف کو کس طرح پڑھتے ہیں جواب سختی سے سختی کے ساتھ ذرہ رکھ کر ٹھیک ہے آئیے پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ با زبر اب با زیر بی حمزہ با زبر اب با پیش بو حمزہ با زیر بی حمزہ با زیر بی حمزہ با زبر با اب با حمزہ با زیر بی حمزہ با زیر بی حمزہ با زیر اب با پیش بو اب بو اب با اب بی اب با حمزہ با پیش اب حمزہ با پیش اب با زیر بی اب بی حمزہ با پیش اب با پیش بو اب با اب بی اب با حمزہ با زیر با پیش بو اب بانا حمزہ با زیر بی اب بین حمزہ باب زیر باب با پیش بو اب بون اب با بن حمزہ بازیر اب بعد و زبر بن اب بن حمزہ بازیر اب بعد و زیر بن اب بن حمزہ بازیر اب بعد و پیش بن اب بن اب بن اب بن حمزہ بازیر اب بعد و زبر بن اب بن حمزہ بازیر اب بعد و زیر بن اب بن حمزہ بازیر اب حمزہ بازیر اب بعد و پیش بن اب بن اب بن اب بن اب بن حمزہ تا زبر ات 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 تا زبرتا اتتا حمزہ تازیر اتتا زیرتی اتتی حمزہ تازیر اتتا پیشتو اتتو اتتا اتتی اتتو حمزہ تازیر اتتا تا زبرتا اتتا حمزہ تازیر اتتا زیرتی اتتی حمزہ تازیر اتتو عطا ہمزت زبر ات تادو زبرتن همزت زبر ات تادو زیر تین اتین همزت زبر ات تادو پیشتون اتن حمزتا زیر ات تا دو زبرتن اتن حمزتا زیر ات تا دو زیرتن اتن حمزتا زیر ات تا دو پیشتن ایت تن ایت تن ایت تن حمزتہ پیش ات تا دو زبرتن ات تن حمزتہ پیش ات تا دو زیرتن ات تن حمزتہ پیش ات تا دو زیرتن ات تن حمزتہ پیش ات تا دو پیش ات تن اتن 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 جی معاید السلام یہ پہلا حصہ مکمل ہو گیا اور دوسرے حصہ جو ہے سیکنڈ پارٹ ہم دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس لئے کہ یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگلے سبق میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ